لو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیر جسے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ٹوپ فائیو ریونج بیس رومنٹک پاکستانی ڈراماز کے بارے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر فائیو پہ ہے خئی اس سیریل کے مرکزی گردار فیصل قریشی اور دورفیشہ سلیم ہے اس ڈراما کے کہانی دو قبیلوں کے گرد گھومتی ہے کہانی میں مزہ اس وقت آتا ہے جب فیصل قریشی اور دورفیشہ سلیم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں ایک قبائل کا سربراہ دراب خان ہے اور دوسرے قبائل کا سربراہ درویش خان ہے نمبر فور پہ ہے سنگے ما ڈراما کے مرکزی گردار آتیف اسلم اور قبرا خان ہے یہ سیریز ان رازوں کے گرد گھومتی ہے جو اس وقت کھلتے ہیں جب ایک نوجوان اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے یہ قبائل علاقوں میں گھیک کی شکل میں خواتین پر ہونے والے ظلم پر توجہ مرکوز کرتا ہے نمبر ثری پہ ہے خارہ سیریل کے مرکزی گردار فیروز خان اور سونیا حسین ہے ڈرامے کے گھانی دل شیر اسطارہ کے گرد گھومتی ہے دل شیر اسطارہ ایک ہی کولش کے نوجوان طالب علم ہے دل شیر کو کھیلے کا جنون ہے وہ ایک ہنوے مرد لڑکا ہے ستارہ ایک پر اعتماد اور نوجوان لڑکی ہے وہ قابل اور پرجوش لڑاکا بھی ہے وہ ایک دوسرے کے حساس خلاف ہوتے ہیں مگر بعد میں وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتے ہیں نمبر ٹو پہ ہے عشق کیا ڈراما کے مرکزی گردار فیروز خان، ہانیہ آمیر اور رمشا خان ہے ڈراما کی کہانی رومینٹک اور فیملی ڈائنمکس پر فوکس کرتی ہے اس میں ایک نوجوان جوری کی محبت کی کہانی ہے فیروز خان، نمشا خان سے پیار کرتا ہے لیکن نمشا خان کے گروارے اس کی شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں فیروز خان، نمشا خان سے بدلہ لینے کے لیے اس کی چھوٹی بین ہانیاں سے شادی کر لیتا ہے نمبر ایک پہ ہے ہم کہاں کے سچے تھے ڈراما کے مرکزی گردار کبرہ خان اور عثمان مختار ہیں یتیم بچی مہرین اور اس کی قزن مشال کی کہانی ہے کیسے بچپن میں ان کے برور سے بدسلوکی کا سلسلہ اور ان کے درمیان غیر ضروری موازنہ ان کے درمیان نفرت کو جنم دیتا ہے دوستو ویڈیو اچھے لگی ہے تو کانلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبا دیں شکریہ